اسلام علیکم دوستو میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پر آپ کو حوش آمدید سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے سعودی محکمہ پاسپورٹ سے ایک سوال پوچھا گیا جن کا اقامہ ہتم ہو چکا ہے اور ان کے نام پر فیملی ویزٹ ویزا ہے تو کیا وہ فیملی ویزٹ ویزا اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کے جواب میں سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا تھا کہ وہ ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اس سے جو ویزٹ ویزے پر ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اگر فار ایکزمپل آپ کے نام پر آپ کی وائف ہیں اور آپ کا اقامہ ہتم ہو چکا ہے تو آپ ویزٹ ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سعودی محکمہ پاسپورڈ کا کہنا تھا ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں وائف کا ویزٹ ویزا نکلوانا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں معلومات بتائیے بھائی آپ نے ویزٹ ویزا آن لائن اپلائی کرنا ہے بہت ایزی ہے اس کے بعد جب ویزا ایشو ہو جائے گا پاکستان فارورڈ کر دینا ہے وائف کا پاسپورڈ اور ویزے کی جو کافی ہے اس کے علاوہ جو نکاہ نامہ ہے وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے اور نکاہ نامہ ٹیسٹڈ کے علاوہ پاسپورڈ پاسپورڈ کی کافی آپ کے اقامے کی کافی بھی ضروری ہے اور جو آپ کا ابشر ہے اس کے مین پیج کی بھی کافی آپ نے پرنٹ نکلوا کے پاکستان میں فارورڈ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے ویزے کی کافی اور ابشر کا جو مین پیج ہے اس کی کافی آپ نے فارورڈ کرنی ہے وہاں پر وائف کا پاسپورڈ والد والدہ کے جوشناتی کارڈ ہیں ان کی کاپی بھی ساتھ لگے گی آپ نے یہ فائل بنا کے پولیو کا کارڈ بنوا کے اطماد میں چلے جانا ہے وہاں ویزا سبمٹ کر دینا ہے وہاں چالیس سے پچاس ہزار تک اس کی فیس ہوگی جو آپ کا حرچہ رہے گا ٹگٹ کے علاوہ ٹگٹ آپ نے الگ سے لے گا چینل لائن کا کومنٹ ہے جناب آپ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں تینکیو سو مچ بھئی اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں شیح علی شوقت ہے ان کا کہنا ہے کہ السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ انہوں نے ویزٹ ویزا فارورڈ کیا تھا کرونا سے پہلے ویزٹ ویزا انڈیا بھیجا بات کرونا کی وجہ سے فیملی نہیں آسکی بھائی اگر تو آپ کا ویزٹ ویزا سٹیمپ نہیں ہوا تھا تو وہ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ کو نیا ویزا ہی لینا پڑے گا اگر ویزٹ ویزا سٹیمپ ہو چکا تھا اور ملٹیپل تھا ایک سال کا تو اس میں ظاہر سی بات ہے ڈیٹ ہوگی اگر ایک سال کا ہے تو اس میں اگر تیسرے مہینے میں بھی آپ نے بھیجا ہے اور سٹیمپ ہو چکا ہے تو اس میں ابھی ٹائم ہوگا چار سے پانچ ماہ ٹائم ہوگا تو آپ کی فیملی آسکتی ہے انڈیا سے شاید ابھی ریٹرن فلائٹ نہیں مل رہی تھوڑا مسئلہ ہے کرونا کی وجہ سے تو ہو سکتا آپ کو جو ملٹیپل ویزا ہے اس میں آپ کو ریٹرن فلائٹ ہی لینی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں اگر اس میں ایک سال کا ویزا تھا تو اس میں ٹائم ہوگا اسی حساب سے آپ مشورہ کر لیں جو وہاں آپ کا ادارہ ہے جہاں سے آپ کا ویزا سٹیمپ ہوا ہے آپ ان سے مشورہ کریں کہ ابھی کیا کرنا چاہیے اگر ویزا ایکسپائر ہوتا ہے تو آپ کو نیا ویزا ہی لینا پڑے گا اگلے بھائی ہیں رانا حسین اسلام علیکم و علیکم السلام ان کا فیملی ویزا تھا دو سال کا اور پانچ مہینے سودیہ رہ کر گئی تھی ان کی فیملی تو کیا وہ بھی آ سکتی ہیں ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے 6 جنوری 2021 کو جی بالکل آپ کی فیملی آ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے کرونا ٹیسٹ کروانا ہے اور ٹیگٹ لینے ہے اور آ جانا ہے باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی کا سوال ہے پراپرٹی ریٹ ان کا نام ہے اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ان کا فیملی ویزا تھا ایشو ہوا تھا کرونا کی وجہ سے سٹیمپ نہیں ہوا تو کیا ابھی سٹیمپ ہو جائے گا یا نہیں بھئی آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے نیا ویزا ہی آپ کو نکلوانا پڑے گا شاید جو لاسٹ ویڈیو تھی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بتایا تھا میری اعتماد میں بات ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا تھا اگر ویزا سٹیمپ نہیں ہوا تھا تو اس کا کیا کرنا ہے وہ سٹیمپ ہو جائے گا یا نہیں تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ جو ویزا یہاں سے فارورڈ ہوئے تھے اور سٹیمپ نہیں ہوئے وہ ایکسپائر ہیں اس کے لئے آپ کو نیا ویزا ہی لینا پڑے گا فضل حق لکھا ہوا ہے میرا ویزا بیس نومبر کو ہتم ہونے والا ہے ایک سال کا اب میں کیسے رینیو کر سکتی ہوں بیس نومبر کا ویزا ہتم ہونے والا ہے ویزا ہتم ہونے سے پہلے سات دن پہلے آپ کو میسیج آئے گا تو آپ نے آن لائن ریکویسٹ فارورڈ کر دینی ہے ابشیر سے جب یہ فارورڈ کر دیں گی تو تین دن تک دو سے تین دن تک رپلائی آ جاتا ہے آپ کا رپلائی آ جائے گا آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلے بھائی ہیں آصف بھائی اسلام علیکم ہمارا ویزا تین سو پینسٹ دن کے بعد ایکسٹینڈ ہو گیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوئی الحمدللہ بھائی بہت بہت مبارک ہو اللہ کا شکر ہے اگلے بھائی ہیں اسلام علیکم انہوں نے فیملی ویزا پر اپنی فیملی کو پہلے بلوایا تھا ابھی پھر بلانا چاہتے ہیں ایک سال یا چھے مہینے کتنا حرچہ آتا ہے پاکستان میں بھائی پینٹالیس سے پچاس ہزار تک اس کا حرچہ آتا ہے ٹگٹ کے علاوہ ٹگٹ آپ کو الگ سے پڑے گی تو ایسٹی میٹ رکھ لیں کہ ایک لاکھ تک آ ہی جاتا ہے نام مصدق آصف ہے سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملٹیپل ویزا سٹیمپ ہوا تھا فیبرری دوہزار بیس میں تو کیا وہ بھی آ سکتی ہیں ویزا ویلیڈ ہے یا پھر اعتماد میں چیک کرنا چیک کروانا پڑے گا جی اعتماد میں چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتی ہیں اگر ویزا ایکسپائری ڈیٹ اس میں ڈیٹ ہے ٹائم ہے تین مہینے چار مہینے تو اگر تھوڑا سا بھی ٹائم ہے تو آپ آ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ویزا ویلیڈ ہونا چاہیے اس پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے سٹیمپ میں جہاں سعودی مویسی نے ویزا سٹیمپ کیا تھا تو اگر اس میں ڈیٹ ہے تو آپ ڈائریکٹ ٹگٹ لے کے آ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اسوال ہے ہیدر بھائی پلیز میں کنفیوز ہوں میں نے ویزا ویزا اپلائی کیا تھا مارچ میں جو کہ سٹیمپ بھی ہو گیا تھا لیکن لاکڈاؤن کی وجہ سے فیملی ویزا نہیں کر سکی تو کیا ابھی میں فیملی کے لیے ویزا اپلائی کر سکتا ہوں جب لکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کا فیملی ویزا پہلے ایکسپائر ہو گیا تھا وہ ابھی اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شکیلہ بانوں کا سوال ہے سر میرا ون یئر ملٹیپل ویزا تھا مارچ کو اور پاسپورڈ امبیسی جمع کیا تھا بٹ لاگ ڈاؤن کے لئے کلوز ہوا تھا اب کیا میرا ایک سال کا ویزا سٹیمپ ہوگا اگر تو آپ نے ڈاکومنٹ سب میٹ کیے تھے اور اس کے بعد سعودی امبیسی کلوز ہو گئی اور آپ کے ڈاکومنٹ ابھی سعودی امبیسی میں رکھے ہوئے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا نیا ویزا ہی لگے گا ایک سال کا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے ڈاکومنٹ ابھی سب میٹ نہیں کیے تھے تو ایسا مسئلہ ہو گیا تو آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے لیکن میں ابھی دوبارہ رپیٹ کر دوں اگر سعودی امبیسی میں یہ ڈاکومنٹ تھے آپ نے سب میٹ کر دیئے تھے تو آپ کا وہی ویزا جو ہے ایک سال کا لگ جائے گا پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ نیو ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے سیمہ ترجی ویزا نکل رہا ہے پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اعتماد کا آفیس بھی کھلا ہوا ہے ویزا سٹیمپ ہو رہے ہیں غزل عروج تھانک یو بھائی میرا ویزا سٹیمپ نہیں ہوا تھا کیا وہ ویزا لگ جائے گا یا پھر نہیں نیو ویزا بنانا نکلوانا ہوگا جی بلکل نیا ویزا ہی آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اور آپ کا نیا ویزا ہی ایشو ہوگا اگر سٹیمپ نہیں ہوا تھا تو وہ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے میری اعتماد میں بات ہوئی تھی یہ ان کا کہنا تھا میرا نیو ویزا امران کا سوال ہے میرا نیو ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا نہیں بھائی آپ کو نیا ویزا ہی لینا پڑے گا جو مجھے انفرمیشن ملی تھی وہ یہی تھی کہ جو نئے ویزے سٹیمپ نہیں ہوئے تھے جو نئے ویزے ایشو ہوئے تھے اور سٹیمپ نہیں ہوئے کرونا سے پہلے ان کو نیا ویزا ہی لینا پڑے گا سوال تھا ویزے کے بارے میں کون سا ویزا مل رہا ہے ملٹیپل ویزا ایک سال کا مل رہا ہے اور اس کے علاوہ سنگل انٹری ویزا مل رہا ہے لیکن صرف پاکستان کے لیے اعتماد کافیز کھلا ہوئے وہاں اور سعودی امبیسی کھل گئی ہے انڈیا کے لیے بھی تھوڑی پرابلم ہے وہاں فلائٹ کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے ابھی تو انشاءاللہ از و جل امید کی جاری ہے کہ کچھ دنوں تک یا مہینے دو مہینے تک انشاءاللہ یا سال کے شروع تک تو کنفرم انشاءاللہ فلائٹ اوپن ہو جائیں گی اور حالات بھی سب سے پہلے تو آپ دعا کریں کہ حالات ہر جگہ نارمل ہو جائیں تو جو میرے بھائی یا بہنیں پریشان ہیں ویزے کے لیے جو نیا ویزا نکلوانا چاہتے ہیں اور یہاں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی جب حالات نام رہے ہیں ایک بھائی لکھا ہوگا ہے انجینئر علی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان کا فیملی ویزٹ ویزا ان کا کہنا ہے کہ اپروو ہو گیا ہے اور آج مجھے مل بھی گیا ہے بھائی بہت بہت مبارک کوئی سوال ہے عبدالحادی اسلام علیکم ملٹیپل ویزا ہے میرا بٹ میرا پاسپورٹ ہتم ہو گیا تھا پاسپورٹ پر آپ نے وہ اٹیج کر دینا ہے نئے پاسپورٹ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ٹریول کر سکتی ہیں ایک اور سوال ہے ان کا ویزٹ ویزا اکسٹینڈ ہو جائے گا جب یہ میسیج آ جاتا ہے جو آپ نے مجھے کومنٹ میں بتایا تھا تو تین سے چار گھنٹے میں ویزا اکسٹینڈ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پھر بتا دوں کہ جو سنگل انٹری ویزا ہے یا ملٹیپل ویزا ہے وہ پاکستان کے لئے ویزے شروع ہو گئے ہیں سعودی امبیسی بھی کھلی ہے اعتماد کا آفس بھی کھلا ہے ویزا سٹیمپ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن انڈیا کے لئے بھی تھوڑی پرابلم چل رہی ہے فلائٹ کے وجہ سے بھی تھوڑی پرابلم چل رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ جو جل بہت جلد حالات نارمل ہو جائیں گے تو جو میرے بھائی پاکستان سے ہیں ان کا فیملی ویزٹ ویزا اپلائی ہو رہا ہے میں دوبارہ بتا دوں سٹیمپ بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ایرر آ رہا ہے وہ انٹرنیٹ بروزر کا مسئلہ ہے تو آپ کو دوسرے طریقے سے جو دوسرا بروزر ہے زیادہ تر لوگ گوگل کروم سے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں بھی تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے تو آپ دوبارہ ٹرائی کریں انشاءاللہ جو جل ویزٹ ویزا اپلائی ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے کہ ویزٹ ویزا اپلائی ہی نہیں ہو رہا اپلائی ہوا ہے ایشو بھی ہوا ہے تو امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کا صحیح طرح جواب مل گیا ہوگا پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کا جو آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ ریپلائی کر دیا کریں دوسرے بھائیوں کا تاکہ ان کا بھی کام ہو جائے اگر آپ کا ویزٹ ویزا ایشو ہوا ہے یا سٹیمپ ہونے میں کیا پروسیجر تھا کیا ہوا ہے تو میرے بھائی ہیں صحت اور عوام اور دوسرے بھی بہت سے بھائی ہیں بہت سی بہنیں ہیں انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے میرے ریپلائی سے پہلے ہی ان کا ریپلائی آ جاتا ہے اگر ان کا کام ہوا ہے تو میں ان کا الگ سے شکریہ دعا کروں گا اور ان سے جو نئے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کبراہ مہربانی آپ بھی کومیٹ میں کسی کی ہیلپ کر دیا کریں اس سے آپ کو بھی دعائیں ملیں گی آگے کے لیے بھی سب کی آسانی ہے اللہ تعالیٰ میرے سب پردیسی بھائیوں کو اور بہنوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ حافظ